مزیر اعظم آبی چیف ملاقات میں پاناما کا ذکر سپس الارک ملکی سیاست میں بہنچال پر تشویش کا اظہار کرپٹ اناثر کے معاہصے پر اتفاق مزیر اعظم کہتے ہیں میں اور خاندان احتساب کے لیے حاضر ہیں پاناما کی تحقیقات کیسے ہوں؟ ٹی او آس کے معاملے پر بڑا بریک تھرو سرکار نے اوپوزیشن کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے مزاقرات کے لیے حکومت اور اوپوزیشن کی کمیٹیاں ایک دو روز میں بیٹھک لگائیں گی مزیر اعظم ایوان میں آئے اور جواب دیں اوپوزیشن نے صاف صاف بتا دیا میاں صاحب کے ادم شرکت پر دوسرے دن بھی قومی اسمبلی جلاس سے ووک آؤٹ پرویز رشید کے اقاندہانی بھی کام نہ آئے مزاحت تک سینٹ میں بھی اعتجاج کا فیصلہ امران یا اعتزاز نہیں فیصلہ عدالت کرے گی پاناما کے دوسرے دھماکے پر لیگی راہنماؤں کی پریس کانفرنس محمد زبیر کہتے ہیں وزیراسم کا نام پاناما پیپرس میں نہیں آیا تحقیقات ملکی کامانین کے تحت ہوں گی مریم نواز کے بریٹش ورزن آئیلنڈ میں تیسری کمپنی کا انکشاف پاناما لیگز نے دوسرے دھماکے میں دو لاکھ آف شور کمپنیاں بے نقاب کر دی ایک کروڑ سے زیادہ دستاویزہ جلد آنے کے لیے تیار پاناما لیگز میں مونس الہی کا نام نہیں آیا پرویز الہی کی صفائیہ کہتے ہیں پاندان نے بیرون ملک کوئی سرمایہ کارید نہیں کی بیٹے کا نام حکومت نے شامل کر آیا پنجاب چیف منسٹر ہاؤس میں بیٹے ہوئے اصل چھوٹو گینگ کا بھی صفائیہ کرنا ہوگا میاں صاحب میرا مطالبہ مانے گھر چلے جائیں بلاول کا کشمیر میں بھی پرجوش خطاب نون لیگ پر جم کر برسے کہتے ہیں وزیراعظم نے کشمیر کے لیے ٹکے کا کام نہیں کیا موڈی کا یار نہ کہوں تو کیا کہوں موڈی کے یار کو ایک ٹکہ اور دو موڈی کے یار کو ایک ٹکہ اور دو بلاول بھٹو شہید ہمارے ساتھ ہے جوش خطابت میں پھوپی کی زبان بھسل گئی کشمیر جلسے سے خطاب میں بلاول کو شہید کہہ جالا تین سال بعد علی حیدر گلانی بازیاب افغانستان کے سفیر نے یوسف فرزا گلانی کو خوش خبری سنائی بازیابی کے لیے امریکی اور افغان فورسز نے غزنی میں آپریشن کیا آرمی چیف وزیراعظم سمیت سیاسی رہنماؤں کی مبارک بات علی حیدر گلانی کو پاکستانی سفارت کانے کے حوالے کر دیا گیا افغان صدر کا ٹھویٹ سرطاج عزیز کہتے ہیں وزیراعظم کے خصوصی تیارے میں پاکستان لایا جائے گا کل تک لیرنس مل جائے گی ہماری فوج اور افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز سیکیورٹی نافذ کرنے والے ادارے ان کی ملی ہوئی کاوشوں کا ریزلٹ ہے تین سال بعد بھائی کے گھر آنے کی خوشی عبدالقادر غلانی سپہ سلار کا شکر گزار علی حیدر کی بازیابی ذروع عزب کا نتیجہ قرار جیالو کا اجشن بیٹا بابا کے ساتھ کھیلنے کو بے قرار گویٹا میں رہشتگردی بلوچستان یونیورسٹی کے باہر چونکی پر دھماکا دو پولیس اہلکار شہید خاند زخنی وزیر داخلہ بلوچستان کہتے ہیں ہم سب فرنٹ لائن پر لڑ رہے ہیں مشتاق لیسانی کا معاملہ نیب نے آس تینے چڑھا لی دی جی نیب بلوچستان کہتے ہیں کہ اس میں اہم ریکارڈ غائب ہے پبلک سیویس کمیشن بلوچستان کے سابق شہمن اشرف مقسی کا بھی چار روزہ ریمان منظور کراچی میں بھی نیاب حرکت میں آ گیا سیوک سینٹر لینڈ دپارٹمنٹ میں چھو بہا اہم دستا وزاد قبضے میں لے لی اور راکہ پوشی کے دامن میں فیسٹیول سچ گیا گلگت بلتستان کے فنکاروں نے آنے والوں کے دل جیت لیے موسیقی موسیقی